موسیقی ایک شخص نے پکار کر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیت کو خالص رکھنا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کرے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر سوا ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیٹ لائنس پر دس دن کے وقت کے بعد ظلم ہے کوویٹ کے دوسرے ڈوز کی ٹی کا اندازی کا ہوا آغاز عوام سے استفادی کی خائدنی و آسپٹل ہندی زامعہ نے کیا پھر باکسر حسام الدین ایشین الائٹ باکسن چیمپینشپ دوہزار اکیس میں شاندار جیت حاصل کرتے ہوئے کارڈر فائنل میں داخل ہوئے اس ماہ کی ستائیس تاریخ پریاستی وزریالہ کیسی آر کا ظل سرکاری دبراقاتے کو دورہ کرنے کا امکان ایک کی بعد ایک ظل سرکاری ہاسپٹل کی لاپرواہی کی واقعات آ رہے منظر عام پر آج پھر ملازمین کی جانب سے کرونا مریضوں کی ناشوی تبدیل افراد خاندار میں برہن کمرپلی حاصل کتور صدحات کے خاتل کو سلزاد دی جائے گی ایم پی ارون انہوں نے مرہن کے افراد خاندار سے ملاقات کرتے ہوئے ایم آلین داد فراہم اب بردے خبروں کی تفصیل کی جانب چیف میسٹر تلنگانہ ستائیس میکوں نزاوباد گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل کا دورہ کرنے کے امکان کورونا کی مریضوں میں بھروسہ پیدا کرنے کے لیے سرکاری ہاسپٹل کے دورے کے حصے کے طور پر چیف میسٹر کے چندر شکر راو ستائیس میکوں زلے نزاوباد کا دورہ کریں گے جہاں وہ نزاوباد گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل میں مریضوں کی یادت کریں گے اب تک وزیراعلا نے ہیدرباد کے کوویٹ کے مرکز گاندھی ہاسپٹل اور برنگل زلے کے ایم جی ایم ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے کورونا مریضوں کو فراہم کیے جانے والے علاج وہ سہولتوں کا تفصیلی جائز علیہ تھا اور ان مریضوں کی یادت کی تھی انہوں نے ان ہاسپٹل کے مختلف شبجات کے معاینے کے ساتھ ساتھ آئی سی یو میں زلے علاج کوویٹ کے مریضوں سے باتچیت بھی کی تھی نزاوباد کریکٹر سین آرن ریڈی کے چوائمبر کے سامنے منعقد کردہ اجلاس میں روٹری کلپ کے عوامی نمائندوں نے سرکاری ہاسپٹل میں تمام سہولیہ سے آرستہ پندرہ بیٹس کاتیا کیا جس پر کلیکٹر نے خوشی کا اظہار کیا نزاوباد کریکٹر سین آرن ریڈی کے چوائمبر کے سامنے منعقد کردہ اجلاس میں روٹری کلپ کے عوامی نمائندوں نے بتایا کہ سرکاری ہاسپٹل میں تمام سہولیہ سے آرستہ تقریباً پندرہ بیٹس کو عطیہ دینے کے تعلق سے واقع کروانے پر کلیکٹر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل تری نوخات میں خودمختار تنظیموں کی جوانی سے کئی طرح کی مدد پیش کی جوانے ہیں اور روٹری کلپ بھی کئی پروگرامز کو کامیابی کے ساتھ انعقات عمل میں لاتے ہوئے آرن ریزاوباد کے سرکاری ہاسپٹلز کو آکسیجن کو دیگر سہولیہ سے آرستہ بیٹ فرام کرنے کا اظہار کیا انہوں نے مزید بتایا کہ کوویٹ کا کہہ برپا ہونے پر ہر سو افراد میں سے تیس افراد کرونا سے مضبیط پائے گئے لیکن زلے کے عوامی نمائن دو زلے انتظامیہ محکم صحت کے حدد داران خودمختار تنظیمیں میڈیا سوشل میڈیا اور عوام کی بھرپور تاؤن سے کرونا وبا میں دس فیصد تک کمی ہو گئے ہیں اسی طرح سے کچھ یوم میں پانچ فیصد تک لانے کے لیے زلے انتظامیہ کی جانب سے بھرپور کوشش کرنے کے تعلق سے انکشاف کیا مووویبل ویلچے سے پاٹ گا اندرونے آکسیزن سلنر کوڑ پیٹکوڑا انکشاف کی اوکاس ہوگا اندرونے آکسیزن سلنر کوڑ پیٹکوڑا انکشاف کی اوکاس ہوگا انکشاف کی اوکسیزن انکشاف کی اوکاس ہوگا آئوکا سلچر بد سلچر بد ایڈا مجھریم جنگ دی ای پیانمیک سیچیویشن دو کچھ ماندرون جو چاہا وارک مناککو آئوکا نظام بار رکنے سنبھلی بیگالا گنج گپتہ کی جوانب سے کھانے کی تقسیم انیس یوم سے چاری رکنے سنبھلی نظام بار دربن بیگالا گنج گپتہ کی جوانب سے گجشتہ سال کے طرح اس سال بھی آیت کردہ لوگڈان میں کرونا سے متاثرہ مریض اور ان کے تیمار داروں کو آنٹ گاڑیوں کے ذریعے تقریباً پندرہ سا افراد میں کھانے کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے شہر کے گنجان اخلطی علاقوں، ونیک نگر ورنی چوراستہ، نہروپار، قلیل واری، حمال واری، کنٹیشور، مالا پلی، شانتی نگر، پیلا اسکول، بابن صاحب پہاڑی اور دیگر علاقوں میں گاڑیوں کو گھماتے ہوئے مفت کھانے کے پیکٹس کی فراہمی عمل میں لائے چاہ رہے ہیں اسی طرح سے گجشتہ انیس یوم سے کرونا متاثرین ہوم آسٹلیشن دواخانوں میں شرک علاج و مالجہ کروانے والے اور ان کے رشتداروں مابینین میں آٹھ خصوصی گاڑیوں کا اندزام کر کے غزہ کی سربراہی عمل میں لانے پر عوام کے مختلف گوشوں سے ستائش کی جاری ہیں شہری زعوبات میں لوگ ڈان کے جاری رہنے اور کسی بھی علاقے میں کرونا سے متاثر افراد کی ایک دن قبل رکھنے اسمبلی اربن کال سنٹر نمبرہ 720-7392-708 اور 720-7392-709 پر صبح دستہ شام چھے بجے کے دوران اطلاع دینے اور تفصیلہ درج کروانے پر ان افراد کے گھروں تک کھانے کے پیکٹس پہنچا جائیں گے سارا فانڈیشن کے جانب سے کوویڈ 19 کے مدنظر شہر کے تمام مذہب کی عبادت گاہوں کو کیا جارہا ہے مفت سینٹائز سارا فانڈیشن جو شہر میں گجشتہ کئی سالوں سے دینی میلی و فلائی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی جانب سے معذورین کو مفت بس پاس و ٹرین پاس پراہم کیے جاتے ہیں اسی طرح کوویڈ 19 کے اس دور میں ان کی جانب سے ہر مذہب کی عبادت گاہوں کو مفت میں سینٹائز کیا جارہا ہے یہ سلسلہ گجشتہ ایک سال سے جاری ہے اور ابھی تک اس تنظیم کے صدر و بانی سابر حسین کی قیادت میں شہر و موضوعات کے مختلف مساجد و منادر کو و گرجہ گھروں کو ان کی جانب سے سینٹائز کیا گیا ہے اور آج ان کی جانب سے شہر کے مرکزی مسجد مالاپلی مسجد کو سینٹائز کیا گیا جس پر یہاں کے تظامیہ اس تنظیم کے صدر و راکن کا شکریہ دا کیے لگڈان وہ کرونا متاثرن کے لیے رکن سنبلی بیگالا گنش گپتہ کی جانب سے گجشتہ انیس یوم سے مفت غزا کی سربراہی عوام نے کیا ان کا تہہ دل سے شکریہ لگڈان جہاں ایک جانب امیر لوگوں کے لیے ہالیڈے بن کر آیا ہے تو وہیں دوسری جانب غریب افراد کی زندگی اور بھوک کی جنگ ایسے حالات میں نظام بات رکن سنبلی بیگالا گنش گپتہ کی جانب سے گجشتہ انیس یوم سے ہر روز پندرہ سو افراد کو ان کے گھر تا غزا کی فراہمی عمل میں لائے چاہ رہے ہیں اسی طرح آج بھی شہر کے مختلف اخلط علاقوں میں ان کی جانب سے غزا کی فراہمی عمل میں لائے گئے جہاں بابن ساپ پہاڑی پر تیارس خائد شاکر و اکبر خان نے گھر گھر پہنچ کر اگر غریب افراد میں غزا کی تقسیم عمل میں لائی اسی طرح انہوں نے افوام سے اپیل کی کہ افوام 7207392709 7207392708 پر رابطہ کرتے ہوئے غزا حاصل کر سکتے ہیں ایسے افراد جو کرونا بابا سے متاثر ہیں ان کو گھر تا غزا کی فراہمی عمل میں لائے چاہے گی اس موقع پر افوام نے رکن سنبلی بیگالا گنش گپتہ کا تہدل سے شکریہ آدھا کیا ہمارے فوڈ ڈسٹیبوشن کا جو نظام آباد رکنے ایسے ایمیلے صاحب کی طرف سے جو فوڈ ڈسٹیبوشن کا جو پرورم چل رہا ہے اب اس کا ونیس فاہ دن تک میل پہ آیا ہے اور آگے بھی جو انا ہمارے ایمیلے صاحب نے کہا ہے کہ جب تک لیکڑا ہے جب تک اور پبلیگ کی صورت ہے ایمیلے صاحب یہ چیز پرام کرنے کے لئے تیار ہے اور کوئی بھی مشکل جو بھی آئیں گے پبلیگ کو ایمیلے صاحب نے بادا کیا ہے بالکل کہ ایمیلے صاحب ہمیشہ پبلیگ کے عوام کے ساتھ ہے اور ہماری خوششمت یہ ہے جو نظام آباد میں ہمارے ایمیلے صاحب جیسے انسان ہما پوچھونا ایمیلے ملے ہمارے کانسنسی کے لئے اور ہم دعا کرتے ہیں ایمیلے صاحب کو آگے بھی ہمارے مشکل دور کے لئے ایمیلے صاحب ہمارے لئے اچھے سے اچھا کام کرے شہر سے تعلق رکھنے والے بین الاخوامی باکسر حسام الدین کا ایشین الائٹ باکسنگ چیمپینشپ دوہزار اکیس میں کامیابی کا سلسلہ جاری کارٹر فائنل میں داخل شہر نظام آباد کے محلے پھولانگ سے تعلق رکھنے والے نوجوان باکسر حسام الدین جو باکسنگ کی دنیا میں ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں ہیں ناصف زلہ ریاست بلکہ پورے ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں انہوں نے حال ہی میں دوبائی میں منخدہ ای ایس بی سی ایشین الائٹ باکسنگ چیمپینشپ دوہزار اکیس میں کازاگستان کے باکسر کو پانچ سیفر سے ہراتے ہوئے کارٹر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے اور اب گول میڈل کی دوڑ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے کامن ویل تو مقابلوں میں بھی اچھا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کیا تھا آرمر کے نوجوانوں کی جانب سے خابل ستائش اقدام ذاتی خر سے ہر روز ناکپور ہائیوے سے گزرنے والی عوام میں کی جاری مفتر غزا کی تقصیل لوگڈون کے دوران جہاں عوام کئی مسائل سے دو چارے اس دوران آرمر کے نوجوانوں کی جانب سے اس لوگڈون سے پریشان حال عوام کی مدد کے لیے آگے آتے ہوئے ناکپور ہائیوے پر گجستان دو دن سے مفتر غزا کی فراہمی عمل میں لائے جا رہے ہیں تاکہ اس مشکل حالات میں عوام کو راحت مل سکے یہ آرمر کے نوجوانوں کا ایک گروپ ہے جس میں حسن قان ابو میہ شیخ حسن حیمد عرفان افسر ماجد وہ دیگر موجود ہیں یہ نوجوان اپنے ذاتی خر سے ہر روز کھانے کے پیکٹس تیار کرتے ہوئے ناکپور ہائیوے پر سے گزرنے والی عوام وہ لوری ڈریور میں غزا کی تقصیم کر رہے جیسے یہاں سے گزرنے والی عوام نے بہت خوشی و مسررت کا اظہار کیا سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو آج پیر کا دن دوسرا دن ہے ناکپور کے وجہ سے ہمنا کھانا اور وارٹر پاکٹ تقصیم کر رہے ہیں اور ساتھے ساتھ اور جب تک لائٹ ڈاؤں بھین کا جب تک تقصیم کرتے رہیں گے ناکپور نیشنل ہائیوے پر زلے کامری ڈی پٹلم منڈل کی مقام پر واقعہ امپیڈیو آفیس میں اس پروس تنظیم کی زرنگرانی میں وکٹوری ڈے کے پیش نظر عوامی نمائندوں کے ہاتھوں فرنٹ لائن وارئرز کو تہنیت عمل میں لائے گئی زلے کامری ڈی پٹلم منڈل کی مقام پر واقعہ امپیڈیو آفیس میں اس پروس تنظیم کی زرنگرانی میں وکٹوری ڈے کے پیش نظر تیارس پارٹی سے وابستہ قائدین وجہ مارکٹ چیئرمن وٹھل نے کورونا وبا میں فرائنٹ لائن وارئرز کے طور پر قدمات انجام دینے والے پولیس ملازمین گرام پنچائد نمران صحفی اور آنگانواری ٹیچورز کے لاہوہ آشیہ ورکرز کو تہنیت عمل میں لائے گئے اس موقع پر انہوں نے اظہار قیال کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا وبا کی دوسری لہر میں بتدرج اضافے کے پیش نظر کورونا وبا کی روک تھام کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قدمات انجام دینے پر اظہار تشکر کیا اور ان کی قدمات کو خابل ستائش قرار دیا اس پروگرام میں گنگہ دھر، وینوت، پروین کمار، سودھاکر و دیگر نے شرکت کی کمرپلی مندل کے ٹیارس پارٹی آفس میں کیار سوریش ریڈی کی سالگرہ تقریب مناخت کی گئی کمرپلی مندل کے مقام پر ٹیارس پارٹی صدر ریگنتا دیو اندر نے آج راجہ صبح ممبر کیار سوریش ریڈی کی یوم پیدائش تقریب کے پیش نظر ٹیارس پارٹی آفس میں کیک کٹ کرتے ہوئے سالگرہ تقریب کا انخواد عمل میں لاکر پرخلوز مبارک باق پیش کرتے ہوئے ان کی عمر درازت کے لیے دعا گو ہونے کا اظہار کر کے نیک توقعات واپس تاکی اس پروگرام میں کمرپلی مندل رائیتو سامانی و سمیتی صدر بردم راجشور ارون کوپشن ممبر یونوز باشا سرینو چنتا گنیش ریہان و دیگر نے شرکت کی کمرپلی مندل کے اندرمہ کالونی میں مقیم عوام نے کیار سوریش ریڈی کی سالگرہ تقریب جوش خوروش کے ساتھ منعقد کیا کمرپلی مندل کے مقام پر واقع اندرمہ کالونی میں مقیم عوام نے آج کیار سوریش ریڈی کی یوم پیدائش کو مدنے سے رکھتے ہوئے کیک کٹ کر کے مقامی عوام میں تقسیب عمر میں لائے گئے اس موقع پر بالکون ڈالخ اسمبلی ٹیارس پارٹی سامانوی اسمیتی ممبر حمید نے تباعت لے قیال کرتے ہوئے بتایا کہ دوہزار آنٹ میں اسمبلی اس فکر کے طور پر بہترین قدمات انجام دینے کے لائے سطح غربہ سے تعلق اکنے والے عوام میں مفت ارازیات کی تقسیب عمل میں لاتے ہوئے کئی کار خیر کے قدمات انجام دینے کا انکشاف کیا اس پروگرامی کوپشن ممبر یونوز باشا کشن گوٹ سمی سبحاج گوٹ بدم راجوار سلمان اقیل و دیگرن شرکت کی راجہ سبہ سبیلو کی آر سوریش ریڈیگاری جنمہ دینم سندر بھمگا کمار پلی مسلم کمٹی آر دوریم لو ایوالا پوٹینا روزو بیڑ کلو جرکوڑم جرگن دی اسمانی یونیورسٹی میں ٹیچنگ کی مقلوعات جائدہ تو پر انقریب تخررات پروفیسر رویندر یادو نے وائس چاسلر اہدے کا لیا جائزہ دیگر یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے ذمہ داری سنبھالی تلنگنا کی دس اسٹیٹ یونیورسٹیز کے نو نامزت وائس چانسلرز میں بیشتر نے اپنے اہدے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یونیورسٹیز کی کارکردگی بہتر بنانے اور اپنی ترجیات پر عمل آوری کا آغاز کر دیا ہے تدریسی شعبے کے استقام کے علاوہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور نئے کورسز کے آغاز پر توجہ دی جا رہے ہیں ریاستی حکومت نے گیارہ یونیورسٹیز میں ایک ہزار اکسٹ ٹیچنگ جائدادوں پر تقرورات کی جازت دی ہے ان میں اسمانی یونیورسٹی کے چار سو پندرہ اہدے شامل ہیں جن میں دو سو چورینے آسسٹن پروفیسر اور ایک سو اکیس اسوسیٹ پروفیسر کیڈر کے اہدے شامل ہیں پروفیسر رینک کا کوئی اہدہ مقلوع نہیں ہے اسمانی یونیورسٹی کے نئے وائز چانسلر پروفیسر ڈی رویندر یادو کو ٹیچنگ اور ایڈمیسٹیشن میں وسی تجربہ ہے اور وہ یونیورسٹی کی طرقے کے لیے اکیس نکاتی منصوبہ پر عمل آوری کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ انفرسٹیکچر اور ہاسٹل سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گا ہر شبے کے لیے الہیدہ کمیٹی کے قیام کی تجویز ہے اور کمیٹی کی سفارشات کو ایکزیکٹی کانسل سے منظوری حاصل کی جائے گی پروفیسر رویندر یادو نے کہا کہ وہ اسمانیہ یونیورسٹی کی مجہتی طرقے کو یقینی بنائیں گے اسٹاف کے تخررات پر توجہ دی جائے گی گلشتہ دو سال سے زریلتیوہ تمام اہل اصادیزہ کو پروموٹ کیا جائے گا مہتمہ گاندی یونیورسٹی نلگونڈا کے وائز چانسلر پروفیسر گوپال ریڈی نے آج اہودے کا جائزہ حاصل کر لیا انہوں نے کہا کہ حکومت نے یونیورسٹی کے لیے تخررات کی جوازت دی ہے کرونا کی صورتحال کے پیشنظر آن لائن کلاسز پر توجہ مرکوز کی جائے گی تلگو یونیورسٹی کے وائز چانسلر پروفیسر ٹی کشن راو نے جائزہ حاصل کرنے کے بعد کہا کہ وہ یونیورسٹی کے مسائل پر سٹاف سے تجاویز حاصل کریں گے یونیورسٹی میں ٹیچنگ سٹاف کی کمی ہے یونیورسٹی کے موجودہ کیمپس کو نئے کیمپس میں منتقل کرنے کو ترجیح دی جائے گی پروفیسر کے ستی رامر راو نے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر اوپین یونیورسٹی کے وائز چانسلر کے حودے کا جائزہ حاصل کر لیا چھبیس میں کو جزوی چانگہن ہندوستان میں چھبیس میں کو چانگہن کا جزوی مرحلہ نظر آئے گا اور یہ چاند نظر آنے کے فوراں بات ملک شمال مشرق حصول سکم کو چھوڑ کر مغربی بنگال کے کچھ حصو اوڑیسا کے کچھ ساحل حصو اور اندومان نکوبان جزائر سے نظر آئے گا وزرات ارازی علوم نے بتایا کہ یہ گہن جنوبی امریکہ شمالی امریکہ ایشیا آسٹریلیا انٹارٹیکہ بہر قاہل اور بہر ان قطعے میں نظر آئے گا ہندوستانی میاری وقت کے مطابق گہن کے جزوی مرحلے کا آغاز تین بچ کر پنرہ منٹ پر ہوگا سورج خانہ کعبہ کے این اوپر جدہ فلکیاتی انجمن نے کہا ہے کہ جمیرات ستہ اس میں کو سورج دوپہر کے وقت بارہ بچ کر اٹھا منٹ پر خانہ کعبہ کے اوپر نظر آئے گا یہ اس سال کا پہلا واقع ہوگا فلکیاتی انجمن کے سربراہ ڈاکٹر ماجد ابو ظاہی نے کہا کہ سورج خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کا واقعہ اس لیے رونما ہوتا ہے کیونکہ خانہ کعبہ خط استواء اور مدارل سلطان کے درمیان واقع ہے سورج گردش کے دوران خط استواء سے مدارل سلطان کی طرف میک کے مہینے میں منتقل ہوتا ہے اور گردش کرتے کرتے سورج خانہ کعبہ کے اوپر آ جاتا ہے ماجد ابو ظاہی نے بتایا کہ سورج جس وقت خانہ کعبہ کے اوپر نظر آتا ہے وہ اپنی انتہائی بلندی پر تقریبا نوہ درجے پر ہوتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت خانہ کعبہ کا سایہ قتم ہو جاتا ہے عرب مبالی قطب شمالی کے پڑوسی لاکھوں افریخہ یوروپ چین روس اور مشرق ایشویا کے باشندے سورج کو خانہ کعبہ کے اوپر دیکھ کر قبلے کی سم متعین کر سکتے ہیں غیر مجاز ریت لے جانے والی لوری ضبط لوگ ڈان میں ہی ریت مافیہ کی جانے سمگلنگ جاری عوام حیرت کا اظہار رات کے وقت مانجرہ ندی سے بڑے پیمانے پر ریت کی سمگلنگ غیر مجاز ریتی کا کاروبار اروچ پر ہے کل مہراشتہ سے ریتی لانے والی ایک لوری کو رورل پولی سٹیشن کے حوضہ داروں نے پکلیا لوگ ڈان کو نظرانداز کرتے ہوئے ریت مافیہ ریت کی سمگلنگ انجام دے رہیں گدشتہ سال مسلہ دھار بارش ہونے کی وجہ سے مانجرہ ندی میں ریت کی زکرے میں بے تحشہ اضافہ ہوا ہے جس سے ریت کی سمگلرز کی بنائی ہیں رات کی تارکی میں مانجرہ ندی سے بڑے پیمانے پر ریت کی سمگلنگ کی جاری ہیں ریت کی منتخلے کیلئے پرومیٹ جاری کرنے سے قبل ریوینیو زکرہ دہی سربراہی اور آپاشی بہنکمے کی جاری سے مشتری کا طور پر سروے کرتے ہوئی اجازت دینا لازمی ہے لیکن مانجرہ ندی سے غیر خانونی طور پر ریت کی سمگلنگ کی جاری ہیں ریت کی غیر مجال سمگلنگ کی روک تھام کی ذمہ داری ریوینیو پولیس سربراہی آپ آپاشی پنچات رات محکمے پر آئید ہوتی ہے تحصیل دار کے بمشمول ریوینیو سپیکٹر ایم پی او ایم پی ڈی او کو انیس سو نوود میں یہ ذمہ داری تفیوز کی گئی تھی لیکن ریت کی سمگلنگ پر کوئی روک تھام نہیں کی گئی رات بارہ بچے کے بعد جبکہ تاریخی پھیل جاتی ہے ریت کی سمگلنگ کی جاری ہیں ریت کی سمگلنگ کے دوران اہداروں کی کاروائی سے بچنے کے لیے مغبروں کا سہرہ لیا جارہ ہے جو فون کے ذریعے سمگلرز کو دیتے رہتے ہیں مانجرہ ندی سے ریت کی سمگلنگ روکنے کے لیے سخت کاروائی کی ضرورت ہے مختلف تعمیری و ترخیاتی کاموں کے لیے مانجرہ ندی سے ریت کی منتقلی کے جوازات دی گئی ہیں لیکن ترخیاتی کاموں کے لیے ریت کی سربراہی کے نام پر سمگلنگ کی جاری ہیں پرمیٹ کی فور جری اور سمگلنگ کی جاری کے بوجود اہدار مانع خاص خاموشی اختیار کر رہے ہیں جس سے سمگلرز کے حوصلے بلند ہو رہے لوگ ڈاؤن کو نظرانداز کرتے ہوئے سمگلرز کی جوانی پی ریت کی سمگلنگ کی تلاف پر عوام میں حیرت کا اظہار کیا جارہا ہے نظرانداز مانع خاص کرتے ہوئے آج جوانی سببہ چھے بجے جوانی یہ گاڑی ادھار illegal شینڈ آ رہا رہا ہے ہمارا راسوشن کو پورا کو معلوم ہوگا اس لئے گاڑی پکڑ روڑ پہ روپ دیئے اور یہ جوانی سیکسٹاون رولر پولیس والے ان کو یانور کر دے اور کوئی بھی illegal شینڈ نظرانداز ایک ریکویسٹ اینیون کا طرف تے ہمارا کو بھی سپورٹ کرو کل کچھ بھی ہو گئے تھا ہم سپورٹ کرتے اینیون میں آکھ رہی جاؤ اور ویبیل کے ساتھ گاڑی لے کھوئی بھی کالی کرا دیتے تمہار پیشے بھی برابر دیکھے بجا دیتے مار ایتاوٹ جویسو یہ ویبیل گاڑی گاڑی پیپر بھی نہیں آب لوگ نیجام بارو ٹاؤن پورا ریکویسٹ ساب گاڑی آرے چھوڑی کوئی پیپر نہیں رہی رہا کبھی کبھی چیک کر گاڑی پورا پیپر چیک کرو ریکویسٹ چیک کرو ہمار ایک اینیون کا ریکویسٹ یہ گاڑی کا نیمبر بھی کل کچھ بھی ہو گئے تو نیجام بارو بگر نیمبر نہیں رہنے سے دوسرے لوگ بہت پرابلم ہوتے ہمارا گاڑی پکڑا دوسرے مار لے چلے جاتا ہمارا نیمبر آگے پیچھے سیڈا میں نہیں ویتور پیپ زلی نیمبر سرکاری ہسپٹل میں واقع ویکسنیشن کوویڈ ویکسن کی دوسری خوراق کے مرحل کاغاز عمل میں لاتے ہی سرکاری ہسپٹل کے ویکسنیشن مرکز پر ٹیکے کی فراہمی عمل میں لائے گئی لیکن پہلے خوراق اور دوسری خوراق کے درمیان ارتالیس یوم کے تاقیر کے سبب عوامی حجوم نظر نہ آنے کے بائز بھی ٹیکا ویکسن کے خوراق کے فراہمی عمل میں لائے گئی اور اسی طرح سے پینتاریس سال سے زائد عمر والے افراد کو اٹھ ریاست اسمبلی سپیکر پوچرام سنیواز سڑی نے متحدہ خمم زلے پالونچہ وکتا گرم کی سابق رکن اسمبلی چے اکری کاشی کی اچھانک انتخال پر گہر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے محلوکین قاندان کو امت افضائی کرتے ہوئے اظہار تازیات پیش کی بودن میں کانگریس میں پارٹی مینوریٹی سیل قائد محمد کلیم کی ذرہت امام کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے پولیس اہلکار راہ گیروں اور منسپالٹی کے ملازمین میں ماسک تقصیم عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کی دوسری لہر میں خطرناک حد تک اضافے کے پیش نظر تمام افراد اجتماعی ذمہ داری کے تحت کوویڈ پروٹوکال پر مکمل طور پر عمل آوری کرتے ہوئے ماسک استعمال کو یقینی طور پر کرنے کے لاؤہ سنیٹائزر سے ہر آج پاٹا گیا ہے بھوڈن کے اندر اسی طرح ہماری پاٹی اور اس طرح شوشل برکر کرتے جائیں اور دیتے جائیں گے آج مال دیئے کل سنیزر بھی دیئے اور ایسی جو بھی پروگرام ہے کرونا میں جو بھی کرونا کا پرابلنس ہے اس کے لئے ہم لگ آدھی رات نظام باد میر نیتو کرنے شہر کے چندر شکر کولونی عرصہ پلی مالا پلی اندرہ پور و دیگر اربن ہیل سنٹر میں قدمات انجام دینے والے آش ورکرز نرس اسٹاپ و فارمس و دیگر میبران کو پھلوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ گجستہ سال اور اس سال کے آیت کردہ لوگ ڈان میں اپنی جوان کی پروا نہ کرتے ہوئے گھر گھر سروے کرتے ہوئے کورونا و با سے متاثر افراد کی شناخت کر کے عدویات کٹ فراہم کرنے کے لافہ سلا و مشورہ دیتے ہوئے ان کی عمد افضائق کرتے ہوئے کورونا و با سے ریاستی وزیر پریشوان تریڈی نے حالی مے احضی کا جوائز لینے والے جن ٹی یو پالو مو منتخبہ تلنگانہ یونیورسٹی وائز چانسلر سے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارک بات ریاستی وزیر عمارت و شورہ وملا پریشان تریڈی سے حالی میں احضی کا جائز حاصل کرنے والے جن ٹی یو پالا مورو منتخبہ تلنگانہ یونیورسٹی وائز چانسلر نرسیمہ ریڈی مبارک بات پیش کی نظام بات کلیکٹر نارن ریڈی نے کلیکٹڈ میں واقعی کوویٹ کنٹرول روم سے گھر گھر سروے کے تحت بارہ کرونا پوزیٹیو افراد سے تبادلے خیال کر کے محکمہ صحت کے حدداروں سے مطالعہ جوانکاری حاصل کی نظام بات کلیکٹر سی نارن ریڈی نے کلیکٹڈ میں واقعی کوویٹ کنٹرول روم سے دور ٹو دور سروے کے تحت کرونا مضبط پائے گئے بارہ فراز سے تبادلے خیال کرتے ہوئی اشورکرز انگانواری ٹیچرز وہ دیگر محکمہ صحت کے حددران کی جانب سے منقض ہونے گھرگر سروے میں کرونا بابا کی علامات کی صورت میں عدویات کٹ اور اکسی میٹر سے اکسیجن کے چک علاوہ ناساس طبیعت ہونے پر دیگر سلاو مشورہ دینے کے مطالق جانکاری حاصل کرتے ہوئے بتائے کرونا بابا سے در و خوف کی کوئی بات نہیں کیونکہ ریاست حکومت کی جانب سے کرونا بابا کی پھیلا کو روکنے کے لیے کافی حیث کی عدی اگدمات کو روی عمل میں لانے کا انکشاف کیا اس پروگرام ایڈیشنل کلیکٹر چندر شکر اے او سدھشن ڈی ایم ایم ہیچو بالا نریندرہ کنٹرول میمبران و دیگر نے شرکت کی نظامباد کے گورنمنٹ ہسپٹل میں کورونا ہباسی فوشدہ ناشوں کی تبدیل ہونے کا دلچسپ واقعہ پیش آیا نظامباد شہر کے شیواجی نگر سے تعلق اکنے والی 65 سالہ گالہ منی کورونا کے باعث ہسپٹل میں زریلاج رہتے ہوئے صبح کے اولین ساتھوں میں فوت ہونے والی ناش کو کمپوانڈر کی جانب سے پیک کر کے ان کے افراد خاندان کو روانہ کر دینے کے بعد آخر رسمات انجام دینے سے خبل آخری دیدار کرنے کے لیے پیکنگ کو کھولتے ہی ماں کی ناش نہ ہو کر جلالپور دیہات کی گنگا منی کی ناش ہونے پر مارچری کو روانہ کر دیا گیا جب تک ہی گالہ منی کی آخر رسمات کو گنگا منی کے فرزن نے ادا کرنے پر صدمی کا اظہار کیا کمرپلی حاصل کتور کا ایمپی ارون نے کیا دورہ وہ صدھارت کے افراد خاندان کو پرسا دیتے ہوئے مالی مدد کی فراہ میں آج ایمپی ارون نے چند دن خبل کمرپلی کے موزی حاصل کتور میں پیش آئے صدھارت نامی نوجوان کے قتل کی واردات کے مدن اثر آج ان کے فراد خاندان سے ملاقات کی اور مرہم کے واردین کو ان کے جوانے سے ایک لاکھ کی مالی مدد فراہم کی اور بی جے پی جماعت ان کے ہر وقت ساتھ رہنے کا تیکھن دیا کاری کرتہ آنی بھارٹی لوں پیشیلکارنگ پنجھ استھوں نڈا ڈینے بک کٹنمبام آنی یہ گلی لہا شیٹ لائٹ لہے مانٹے یہ بھارتی جنتہ پاٹی لہا دی آنی شیٹ لائٹ لہے کنڈوں نڈا صدھارت وارت تنری کے انعروجیم تو آیا نا بدریڈ نہیں انہی ایک پڑن ناری کرتہ لکوشاں بھارتی جنتہ پاٹی نیاکل نینے گا دو راستر ستھائی نائکلو دیش ستھائی نائکلوڑ دیگو تر آشکو ترلا مڈر یہ سنوڑو اوری اکمبام اککال شندے یہ ماترم این وارنگ اسٹو نکامیشتر اف پولیس کی پی آر اس کی توتر لگاہو یوہارم جہے کڑی کالیٹر گاہ توڑ گوڑا ماتلہ نہیں بھی رحم دیل وہ فلاہی کاموں میں آگے رہنے والے وہاں وام کے سکھ دکھ میں شامل رہنے والے قائد ایم پی کی آر سوریش ریڈی کی یوم پیدائش کے مدنظر روشنی ٹی وی کی جانب سے خصوصی ریپورٹ کی آر سوریش ریڈی نے بالکنڈا حلق اسمبلی سے چار مرتبہ رکن اسمبلی کی حیثیت سے شاندار کامیابی حاصل کرنے کے لاوہ سپیکر کے حودے پر فائز ہو کر خابیلے ترین قدمات انچام دیتے ہوئے بالکنڈا حلقے کو ترقے کی جانب گامزان کرتے ہوئے اپنی ایک اہم ترین چھاپ چھوڑنے میں ست فیصد کامیاب رہے اور اسی طرح سے بالکنڈا سے منقض کردہ انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے سابقہ وزیر راجرام کے ریکارڈ کو کیار سوریش ریڈی نے توڑ دیا اور انہوں نے ایمیلے کے طور پر خدمات انجام دینے کے دوران اسمبلی کو لیبریری کمیٹی چیئرمن کے طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے انیس سو ستیانو میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن کے حدی پر فائد ہو کر عظیم ترین خدمات انجام دینے کا سہرہ کیار سوریش ریڈی کے سر جاتا ہے اختدام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کیم صرف اپر دس دن کے وقت کے بعد ظلے میں کوویٹ کے دوسرے ڈوست کی ٹی کا اندازی کا ہوا غاز عوام سے استفادی کی خائدن وہ ہسپٹل ہندی زامعہ نے کیا پھر باکسر حسام الدین ایشین الائٹ باکسن چیمپینشپ دوہزار اکیس میں شاندار جیت حاصل کرتے ہوئے کارڈر فائنل میں داخل ہوئے اس مہا کی ستائیس تاریخ کو ریاستی وزیراعلا کیسی آر کا ظلے سرکاری دبراکتے کو دورہ کرنے کا امکان ایک کے بعد ایک زلے سرکاری ہسپٹل کی لاپرواہی کی واقعات آ رہے منظر عام پر آج پھر ملازمین کی جانب سے کرونا مریضوں کی ناشوی تبدیل افراد خاندار میں برہن کمرپلی حاصل کتور سدھات کے خاتل کو سلزاد دی جائے گی امپی ارون انہوں نے مرہم کے فراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے ایمالی انداد فراہم آج کے لئے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دی جوازت اللہ حافظ